بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے بڑے مسئلوں کے آسان ٹوٹکے جن لوگوں کی ناک باندھ رہتی ہو وہ اولی ہوئی پتی کو پانی میں ڈالیں اور جوش دیں پھر اس کی بھاپ لیں ناک فوری طور پر کھل جائے گی کچن کی شلف اور کیابنٹ سے اگر بدبو آتی ہو تو ایک چمچ بیکنگ سوڈا کو ایک پیالے میں ڈالیں اور اس میں ایک گلاس پانی ڈال کر شلف یا کیابنٹس میں رکھ دیں اس سے بدبو جل ختم ہو جائے گی گوھ روٹی بنانے کے لیے آپ آٹے کو بے لیں اور پھر کسی گول پلاستے کے پیالے کی مدد سے کٹ لیں روٹی بالکل گول بنے گی چونٹیاں اور لال بیک بگانے کے لیے ہنگ کو پیس کر چونٹیوں کے سراخ میں ڈالنے سے چونٹیاں دور ہو جاتی ہیں پچن کیابنٹ کے کونوں میں بھی ہنگ لگانے سے چونٹیاں اور لال بیک نہیں آتے دیواروں پر اکثر سلنگ پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ جڑنے لگتا ہے تو ڈسکرین کی چاند گولیوں کو پیچ لیں اور سلنگ والی جگہ پر اس کا پودر لگا کر چھوڑ دیں اور ایک سے دو گھنٹے بعد کپڑے سے صاف کر لیں مکمر ذات کے لیے اس طریقہ کو روزانہ استعمال کریں مکمر ذات کے لیے اس طریقہ کو روزانہ استعمال کریں